رام کی تپو بھومی دھرم نگری چترکوٹ پہنچے یا انہوں نے بھگوان کامتہ نات کا درشن کیا اور متھا ٹیکا ماتے پر چندن لگا کر انہوں نے پوجن کیا راہل نے کافی دیر تک پوجا پاتھ کیا اس کے علاوہ انہوں نے ہیلیکاپٹر سے اترتے اور اٹھتے سمیں ہوا میں ہی قادم گری پروت کے درشن بھی کیے تو اپنے آپ کو ہندو دکھانے کی پوری کوشش میں راہل گاندی درشن کرتے ہوئے چترکوٹ کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مدی پردیش میں چناوی آگاز کر دیا ہے اور ان کے دائیں اور بائیں اور جو دو بڑے کھلا رہی ہیں کانگریس کے مدی پردیش چناو میں جوترہ دیتے سندھا اور کبن لات دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت راہل گاندی ایک رالی سمبودت کر رہے ہیں سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اب سردار پٹیل جی کا اپنان ان کی مورتی بن رہی ہے نرینڈر موڈی جی بنوا رہے ہیں مگر سردار پٹیل جی کی مورتی میڈ انڈیا نہیں ہو سکتی ہے میڈ ان چائنہ ہوگی تو جہاں بھی دیکھو میڈ ان چائنہ میڈ ان چائنہ میڈ ان چائنہ اور اس میڈ ان چائنہ شخص کے پیچھے لاکھوں چائنہ کے یواؤں کو روزگار دیتے ہیں ہندوستان میں چوبیس گھنٹے میں نرینڈر موڈی جی چار سو پچاس یواؤں کو روزگار دیتے ہیں پورے ہندوستان میں چائنہ کی سرکار چوبیس گھنٹے پچاس ہزار نئے یواؤں کو روزگار دیتی ہیں مقابلہ ہمارا ان سے یواؤں کو راستہ نہیں دکھ رہا ہے اور جب وہ نرینڈر موڈی جی کے سٹیج کے اور دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آج ہم اپنے پردان منتری پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اس لئے کسانوں کو جھوٹ بولا یواؤں کو جھوٹ بولا مہلاؤں کو جھوٹ بولا کہتا تھا دیش کا چوکیدار بنو کالا دھن مٹا ہوں اور آج یواؤں کے سامنے راپائل ہوای جہاز کا مددہ آیا ہے اور میں تھوڑا آپ کو آپ کے پردان منتری کے بارے میں دیش کے چوکیدار کے بارے میں ان کے مدر انی لمبانی کے بارے میں اور راپائل لڑاکو ہوای جہاز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور جو آج یہاں میں آتا ہے بہنے آئی ہیں آپ اچھے طرح سنیے کیونکہ یہ جو پیسہ ہے یہ ایندوستان کی یواؤں کا پیسہ ہے کسانوں کا پیسہ ہے مزدوروں کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے یو پی اے سرکار نے وائیو سینہ کے لیے ایک سو چھمبیس راپائل ہوای جہاز لڑاکو ہوای جہاز کری تھے ہوای جہاز کا دام پانچ سو چھمبیس کروڑ روپے پرتی ہوای جہاز ہوای جہاز ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹیڈ جو پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے بینگلور میں کمپنی ہے ستر سال سے انہوں نے الگ الگ لڑا کو ہوای جہاز بنائے کونٹریکٹ ان کو دیا جا رہا ہے ہندوستان کے پبلک سیکٹر بینک سے انہے لمبانی نے پیسہ لیا اور پیتالیس ہزار کروڑ روپے پبلک سیکٹر کے بینک کا واپس نہیں دیا انہے لمبانی نے کونٹریکٹ ملنے سے دس دن پہلے کمپنی لاغو کی نرینڈر موڈی جی فرانس گئے انہے لمبانی جی نرینڈر موڈی جی کے دیلیگیشن میں فرانس گئے پرانے کونٹریکٹ کو نرینڈر موڈی جی نے رج کیا کینسل کیا اور بینا جی فرینس میڈسٹر کے پوچھے بینا اپنے کیابنیٹ سے پوچھے بینا کسی بیوروکرائٹ سے پوچھے نرینڈر موڈی جی نے پیس ہزار کروڑ روپے انہیل امبانی جی کے جیب میں ڈالی ہندوستان ایرونارٹی کلی میٹریٹ سے کونٹریکٹ چھینہ اور اپنے مطر کے جیب میں ڈالا ہم نے نرینڈر موڈی جی سے سوال پوچھا پارلیمنٹ میں میں نے پوچھا ڈیفنس میڈسٹر سے پوچھا کہ آپ ایک بات کیجئے آپ دیش کو بتا دیجئے جب یو پی اے سرکار نے ہوای جہاز خریدا تھا ہوای جہاز کا دام پارچ سو چھبیس کروڑ روپے تھا آپ دیش کو بتا دیجئے آپ نے کس شام پہ ہوای جہاز خریدا کتنے روپے کے لیے آپ نے ایک ہوای جہاز خریدا نرینڈر موڈی جی کی ڈیفنس میڈسٹر کہتی ہے ہم ہندوستان کی جنتہ کو رافائل ہوای جہاز کا دام نہیں بتا سکتے ہم نے پوچھا کیوں نہیں بتا سکتے کہتے ہیں فرانس کی سرکار کے ساتھ ہندوستان کی سرکار کا سیکرٹ پیکٹ ہے سیکرٹ پیکٹ کیا بتا نہیں سکتے فرانس کا راشتر پتی ہندوستان آتا ہے میں سوام جا کے اس سے ملا میں نے ان سے پوچھا بھئیہ ایک بات بتائیے ہندوستان کی سرکار کہتی ہے کہ دیش کی جنتہ کو دیش کے یوہوں کو ہوای جہاز کا دام نہیں بتا سکتی آپ کے ساتھ سیکرٹ پیکٹ ہوا ہے کیا یہ سچ ہے فرانس کا راشتر پتی کجھے کہتا ہے دام پہ کوئی سیکرٹ پیکٹ نہیں ہے اگر نریندر موڈی جی دیپنس مینسٹر دیش کو راپائل ہوای جہاز کا دام بتانا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں پتہ لگتا ہے دیپنس مینسٹر کہتی ہے نئی ہم نہیں بتائیں گے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ پانچ سو چھبیس کروڑ کے جہاز کو نریندر موڈی جی نے سولہ سو کروڑ میں خریدہ کیوں خریدہ علی لمبانی کے جیب میں نریندر موڈی جی تیس ہزار کروڑ روپے ڈالتا چاہتے ہیں لوگ سباہ میں ڈیویٹ ہوئی ایک طرف میں بول رہا ہوتا دوسری طرف نریندر موڈی جی میں نے نریندر موڈی جی سے سوائم چار سوال پوچھے آپ نے اے چیل سے چھین کر انی لمبانی کو کیوں دیا انی لمبانی نے اپنا کبھی ہوای جہاز نہیں بنائے انی لمبانی کا تیس ہزار کروڑ روپے کا کرزہ تھا انی لمبانی نے کمپنی دس دن پہلے گھونی آپ نے ہندوستان کے یوماوں سے روزگار چھینہ آپ نے اپنے مطر کو تیس ہزار کروڑ روپے دیئے آپ مجھے بتائیے اور دیش کو بتائیے کہ آپ نے اے چیل سے چیت کے اے چیل سے چیت کے انی لمبانی کو کیوں دیا نریندر موڈی جی نے دیر گھنٹے کا باشن دیا اس کے بعد رافائل کے بارے میں نریندر موڈی جی نے ایک شب نہیں بولا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا اور جب میں نے ان سے آنکھ میں آنکھ بلا گا پوچھا بھئیہ بتاؤ انی لمبانی کو کیوں آپ نے کونٹریک دیا تو کبھی نریندر موڈی کو دیکھیں کبھی اوپر دیکھیں کبھی سائٹ دیکھیں کبھی نیچے دیکھیں مگر میری آنکھ میں آنکھ ہندوستان کے یواؤں کے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا پائے بھائیوں اور بہنوں ہندوستان کے چوکیدار نے چوری کر دی اور اسی لیے پرینے کھالی بس کھالی اور ان کے بھاشن میں کرسیہ کھالی یہ کارن ہے کیونکہ آج کسان نریندرموڈی پنج کیونکہ حافظ کبھی نریندررموڈی جی کے اوار دیکھتا ہے کہتا ہے نریندرموڈی جی نے چوری کری آنے لنوانی کو پیسہ دیا بھکلے شمد ہے اور وہی کام ملیو پردیش میں شمراج چوہان جی نے دو ہزار یوجنہ لادو کی ہے یوجنہ مشین جہاں بھی جاتے ہیں ایک نئی یوجنہ لاغو کر دیتے ہیں چلو بھئیہ یہاں پہ کسانوں کے لیے یہاں پہ یوجنہوں کے لیے یہاں پہ سکونوں کے لیے نمبر ون بنا رکھتا ہے مدھیا پردیش کو الگلال چیزوں میں نمبر ون بنا رکھتا ہے بھورے دیش سے آگے نکل گیا ہے مدھیا پردیش سب کو پیچھے چھوڑ گیا باقی سٹیٹ دیکھتے رہ گئے کسان آتم ہاتھیا میں نمبر ون برشتہ چار میں نمبر ون بیروزگاری میں نمبر ون کوپوشن میں نمبر ون پیٹنول ڈیزل کے داؤں میں نمبر ون اور جہاں ہی آکے چیز منسل جاتے ہیں ہاں ہاں نمبر ون کے بلکل صحیح بات شکشہ کے سسکم کو ختم کر دیا نشت کر دیا بھی آپ ہم سکیم سے ای ٹینڈرین کا سکیم اندوستان میں سب سے نمبر ون کا سکیم شورا چوہن جی نے آپ کو دیا اور اب سمیں آگیا ہے جنتہ دیکھ رہی ہے کانگریس پارٹی کی ہوئے یوہ دیکھ رہی ہے کانگریس پارٹی کی ہوئے شترکوٹ کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی ہندوستان کو اور مدی پردیش کو راستہ دکھا سکتے ہیں نریند موڈی جی نے پچھلے سال ایک لاکھ پچاس ہزار کرو روپیا ہندوستان کے پندرہ سب سے امیر لوگوں کا کرزہ مارک کیا ہے اور میں آپ کو اس طریق سے کہہ دیتا ہوں جیسے ہی ہماری سرکار آئے گی کسانوں کا ہم کرزہ مارک کر کے آپ کو دکھا دیں گے جیسے ہم کرزہ مارک کر کے آپ کو دکھا دیں گے آپ کرناتہ کا چناہ دیکھئے میں نے کرناتہ کے باشر میں بولا کہ سرکار آنے کے دس دن بعد گیارہ دن میں سرکار آنے کے دس دن بعد کرناتہ کی سرکار کرزہ مارک کر کے دکھا دیتا